نمشکار آدھا ابدوستو میں جانی کروڑکی سے ریاست قریشی ہم لوگ ہیں آج ورش کانگریسی نیتا سچین گپتا کے حواظ پر جہاں پر ایک پریس کانفینس رکھی گئی قومی اکتہ جو کی مشہرہ کی آزارہ ہے اور جو سہتے کی ایک پلت پہچان ہے اس کو قائم کرنے کے لیے زندہ کرنے کے لیے اردو کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک مشہرہ کی آزارہ ہے التمہ سبباس اور ان کی ٹیم دوارات ان کی ٹیم کے مکہ سنگرکشہ کے روم میں ہے کاجی مونیش جی بھی ہیں اور سچین گپتا جی بھی ہیں اور کافی لوگ جو شہر کے گھنمانی لوگ ہیں وہ موجود ہیں چلیں ان سے بات کرتے ہیں التمہ سبھائی جو کہ انتراشتے شائر ہیں چاہے دبائی ہو چاہے قطر ہو چاہے ہندوستان کا کوئی سا کونہ ہو جہاں پر التمہ سبباس کی پہچان نہیں ہے ایک یو آچہ رہے ہیں رڑکی کا نام روشن کر رہے ہیں شکشہ نگری کا نام روشن کر رہے ہیں التمہ سبھائی دینی کڑکی میں آپ کا بہت سواگت ہے بہت دنیواد ریاض قریشی جی میں ایک شیر کے ساتھ آپ کو شیر آج آپ ہی بڑھ دیجئے کی کہ آپ ہی کا ایک ساتھیے کا محل آپ بلکل ایسا محل کر دیا ہے آپ پر کہ یہاں پریس کانفرنس میں بھی شائری جھلک رہی ہے ہر چہرے پر یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج میں ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ محبت کی ضرورت ہے چونکہ نفرتیں تو بہت لوگ باتتے ہیں کرتے ہیں اپنا کام لیکن ساہیتے کا ہمیشہ سے یہ جو ہے رول رہا ہے اس دیش میں کہ انہوں نے قویوں نے شائروں نے محبتیں باتنے کا کام کیا ہے اکثر جیلہ ہردوار کی بات کی جائے تو یہاں پر اردو زندہ ہے لیکن گلی محلو تک زندہ ہے گلی محلو سے باہر نکلی ہے اور ایک بڑا مشاعرہ جو بارہ سال کے بعد ابھی حفیث صاحب کے سامنے ٹائم میں ہوا کرتا تھا ہم بہت چھوٹ چھوٹے تھے تو نیروس ٹیڈیم میں لگ بگ ہمیں ایک کلومیٹر دور بیٹھ کے مشاعرہ دیکھنا پڑتا تھا اب یہ بارہ سال کے بعد مشاعرہ ہو تو نشی طرف سے بھیڑ کٹی ہوگی تو بھیڑ کو لحاظ سے آپ نے کیا انتظام کی ہے اور کون کون شائر اس میں آ رہے ہیں دیکھئے آپ نے جیسے کہا کہ اردو کیا کہتے ہیں گلی محلو تک زندہ ہے تو میں تو اس بات سے متفق نہیں ہوں ابھی آپ نے زندہ کہا تو یہ ظاہر ہے کہ اردو آپ کے ساتھ یہاں تک سفر کر رہی ہے تو یہ تو خیر کوئی بات نہیں ہے اردو وہاں تک زندہ ہے جہاں تک اسے لوگ بولتے ہیں اور یہ جو ہم زبان بولتے ہیں یہ ہم مکس زبان بولتے ہیں اس میں اردو بھی ہے سنسکریت بھی ہے ہندی بھی ہے سب کچھ ہے یہ میں اگر کہوں تو یہ ہندوستانی ہے اور مشاعرہ اور شاعری صرف اردو نہیں ہے یہ بھی ایک مکسٹر ہے یہ بھی ایک یونیورسل سائٹ ہے ہمارا جو کارکرم ہو رہا ہے ہاں لیکن مشاعرہ گلی محلو تک ضرور پہنچے تھے روڑکی میں ایسے بھی بہت سے پروگرامز ہوئے ہیں جن کا ذکر نہیں کرنا چاہوں ہمیں لیکن یہ بالکل یونیک اور الگ طریقے انٹراشتے شاعر کون کون آ رہے ہیں انٹراشتے شاعر جناب نواز دیوبندی صاحب ہیں شکی لازمی سب ہی لوگ انٹراشتی ہیں آپ سب کو یوٹیوب پہ گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایسے ایسے پروگرامز پورے ہندوستان میں نہیں ہندوستان جبا اس میں ہاتھ سے کبھی کون کون ہے اس میں ہاتھ سے کبھی اس سب کلچر جو گروپ ہے جو مشاعرے کا گروپ ہے اس کے سنگرک شک ہیں مکہ روپ سے سچین گپتا سچین گپتا کانگریس پرتیس سچی بھی ہیں چلی ان سے بات کرتے ہیں موشاعرے کو لگر کیا تہیا لیے دھنیواز ریاض بھائی قائدے میں تو اس سب کلچر کے جو ہے میمبر آپ بھی ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ یہ اس سب کلچر کہاں اور کب بنایا جا رہا ہے لیکن پھر میں آپ کے مہدیم سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا ایک پروگرام اس سب کلچر کے دوارہ چودہ نومبر کو نہرو سٹیڈیم میں بنایا جا رہا ہے جس میں کبھی سمیلن اور مشاعرہ کیا جائے گا اور اس میں بہت بڑے بڑے جو ہمارے کبھی ہیں جو انٹرنیشنل لیول میں اپنا دم خم رکھتے ہیں ان کو یہاں پہ بھلائے گیا ہے اور یہ ایک ایسا منچ ہے ایک ایسا منچ پرزان کرنے کی ہمارے اس سب کلچر کے لوگوں کے دوارہ کوشش کی گئی ہے جہاں پہ قومی ایکتہ کا ایک میسیج دیا جائے گا جہاں پہ سر سماج کے لوگوں کو اکھٹا کر کر ان کو یہ بتایا جائے گا ہم سب سرماج ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر رہ سکتے ہیں ہمیں کسی کے بقاوے میں نہیں آنا ہے قومی ایکتہ بنا کر رکھنی ہے اور ہمیں سب کو مل جول کر اس قومی ایکتہ کو بنا کر سب کوئی استعداری تیہ کرنی ہے اس گلدستے میں کون کو لارے ہیں دیکھیں اس گلدستے کے اندر ہمارے چیف گیس کے طور پر شریح حریش راوچ جی جو پور سی ایم اتراخند ہے چکے ہیں وہ آ رہے ہیں اس کی عدیشتہ جو کر رہے ہیں وہ شریح مدن کاشک جی جو بی جی بی کے ورشت نیتا ہیں بہت ورشت نیتاؤں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے تو وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے شہر ودایق پردی بطرہ جی ہمارے شہر میر گورو گویل جی ہماری ایم ایل اے بھگوانپور ممتہ راکیج جی ہمارے کلیر ودایق شریح فرکان حیمد جی ہمارے جھبریڑا ودایق مہن وہ رہیں گے اس کے علاوہ ایم پی جو سارنپور کے فضور رحمان صاحب وہ بھی اس مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں اپنا سیوگ دے رہے ہیں دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ سبیتی تکرن اور انتراشتے شائر اس طرح کے شائر ہندی اور اردو جو عدب رکھتے ہیں وہ لوگ شائر یہاں پر آ رہے ہیں تو دھیان لکھنا چودہ نومبر کو بھول مجھ جانا جو مشاعرے کے شوقین ہیں جو اردو کا عدب اور ہندی کی پہچان جانا چاہتے ہیں وہ نیرو سٹیڈم میں پہنچے میں دینک لڑکی سے اپنے سیوگی یوگراج کے ساتھ ریاض کوریچی